جب شادی ہو جاتی ہے ان کی جب وہ مرد آپ سے کئی سال تعلق رکھتا ہے اور کہہ دیتا ہے آپ کے موہ پہ اس لڑکی کے میں تم سے بور ہو گیا ہوں اب مجھے دوسری شادی کرنی ہے وہ کتنا تکلیف دے ہوتا ہے عورت کے لیے کہ یہ مرد ہی مجھ سے بور ہو گیا جس کے لیے میں ہر وقت ہماتن لگی رہتی تھی کاموں میں ایک بات میں کہوں گی مجھے پھر اجازت دیتا ہے ہم ایک 3 ڈی ایمیج لے رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کا ہمارے پاس انفرشنیٹلی سروت ہمارے ہسپتالوں میں ہمارے سائکیٹرک وارڈز میں جو تعداد ہے نا انگزائٹی ڈپریشن اپیلیپٹک فیٹس کی کنورجن نون اپیلیپٹک یہ زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہے ان کو بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں کسی مرد کو شاید دو سو میں سے ایک مرد ہوتا ہے اور ایک سو نینانوے لڑکیاں آ رہی ہیں ہم جو آپ بیٹھے میں نے آپ سے کہا ہم ایک یا دو یا چار یا پانچ فیصدی سوسائٹی کا ہماری جو سوسائٹی کی ہمارے جو جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا ہمارے جو بیٹھے سر کے ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی اپروچ کلیکٹیو اپروچ ہے اس میں جو مرد ایک بے لگام گھوڑا گھوڑے کی طرح آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ آپ جو دل کرے آپ کرے میل دومینیٹنگ سوسائٹی ہے عورت کی اوپر پریشہ عورت جو ہے وہ اپنے جذبات دیتی ہے جب لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ چیز یومن لیمیٹیشن سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مرد کو عورت کی سائکی اور عورت کو مرد کی یہ دو مختلف سپیشز ہیں آپ ان دونوں کو آپس میں کمپیریزن نہیں کہ عورت اپنی ایموشنز دیتی ہے عورت اپنے جذبات دیتی ہے جو لڑکی ہوتی ہے اس نے بڑا فینٹسائز کیا ہوتا ہے لیکن جو لڑکا کی سوچ ہے اور خاص کر جو آج کل سوسائٹی میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ جس طرف آپ جتنا میڈیا کا اور جتنا یہ انٹرنیٹ اس سے جو انہوں نے ایمیج بنا لیا ہے لڑکی کو لے کر وہ ایک ایسا ایمیج ہے کہ وہ بچاری پلاسٹک سرجرییاں کروا رہی ہیں وہ کاسمیٹک میں آپ نے کبھی نہیں سنو گا کسی مرد نے کوئی کاسمیٹک سرجری کروای ہے یہ لڑکیاں بچاری اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے منوانے کے لیے ہر حد تک جاتی ہیں کہ وہ بچ جائے ان کا گھر بچ جائے کیونکہ وہ ماں بن چکی ہوتی ہے وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے لیکن کیونکہ مرد کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تمہارے پاس تو چار شادیوں کی بالکل اجازت ہے ہمارے دین میں جبر نہیں ہے زیادہ تر جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں دوسری شادی کے نہیں آتے وہ چیٹنگ کے آتے ہیں دھوکے کے آتے ہیں آپ نے اگر شادی کرنی ہے بالکل کلائرٹی پر رکھیں آپ اپنی بیوی کو جو پہلی بیوی آپ اس کو بتائیں ہاں تکلیف کی بات ہے لیکن ایک بات ہے کہ دین میں جبر بھی نہیں ہے آپ کسی کی ریلیشنشپ زندگی کو ایک کانفلیکٹیٹ پیرنٹس جو ہر وقت گھر میں کچھ 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 وہ جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان بچوں کے دماغ اور ذہن کتنے آپ نے بیمار کر دی ہیں اور ایک بیمار سوسائٹی کو آپ لے کر چل رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس بیماری سے جس کے اندر آپ کے گھر کے بچے ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ صرف ایک واحد یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا جس میں الیدگی کا اختیار ہے خلا اور طلاق کسی رشتے میں نہیں ہے اللہ نے صرف میاں بیوی کی رشتے میں اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کی اوپر یہ چوئیس ہے کہ آپ جبر نہ کریں اور آپ الیدگی کر لیں اور اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو اس کے لیے ایسے جیسے تھوڑے دنے پہلے میسیس خان نے بھی ایک بات کی تھی کہ جب بچی آ رہی ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ وہ بالکل ایک ریسپونسیبیلٹی کی طرح اس میں ہونی چاہیے اور بالکل اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے ایموشنلی بھی فیزیکلی بھی لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس گھر میں وہ آ رہی ہے اس کو صبح آپ نے چھ بجے اٹھانے کی عادر ڈال دی ہے تو کیا اس گھر کی جو اس کی نند ہے جو کہ اس کی ساز کی اپنی بیٹی ہے کیا وہ بھی چھ بجے اٹھ رہی ہے اگر وہ بارہ بجے اٹھ رہی ہے سو کر تو آپ بہو سے کیسے ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھے آپ موڈلنگ کرے نا آپ بتائیں کہ یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے ہماری بچیاں اتنے بجے اٹھتی ہیں وہ بچی کو مشکل نہیں لگے گا مشکل اس وقت لگتا ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ کچھ ہٹ کر روٹین سے میرے اوپر شاید ظلم ہو رہا ہے کوئی اور صلوق کیا جارہا دین میں کسی بھی جگہ ظلم سپریشن وہ ایک بہت میرے خواہ میں ناستفی کی بات ہے